کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں جذبات بھی شامل ہوتے ہیں خلاڑی اپنے جذبات کا مظاہرہ طاقت کی صورت میں کرتے ہیں ایک بولر اپنے غصے اور طاقت کا اظہار بونسر کی صورت میں کرتا ہے اور بونسر بولر کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ بیٹس مین کو ڈرا بھی سکتا ہے اور زخمی بھی کر سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کی تاریخ کے دس خطرناک بونسر دکھائیں گے جن سے بیٹس مین نہ صرف زخمی ہوئے بلکہ کچھ تو اپنی جان بھی کھو بیٹھے انگلنڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے ایک ٹیسٹ میچ میں جیمز اینڈرسن بونسر پر بونسر کیے جا رہے تھے ایسا ہی ایک بونسر کا سامنا ڈینیل فلائن نے کیا جسے کھیلنے میں وہ نکام رہے اور بال ہیلمر سے گزرتی ہوئی ان کے جبڑے میں جا لگی یہ وال اتنی تیز تھی کہ ڈینیل فلائن کے دو دان ٹوٹ گئے اور وہ زخمی حالت میں زمین پر گر گئے ہیلمرٹ بیٹس مین کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتا ہے لیکن ڈینیل کی قسمت اتنی خراب تھی کہ ہیلمرٹ نے ان کو بچانے سے انکار کر دیا نمبر نائن شوے بختر شوے بختر ایک ایسے بولر تھے جن کا سامنا کرنے سے دنیا کے نامی گرامی بیٹس مین کام تھے کیونکہ ان کے پاس رفتار ہی نہیں بلکہ یہ دنیا کرکٹ میں اپنی دیشت کی وجہ سے جانے جاتے تھے ناظرین ایک دفعہ دنیا کرکٹ کے بیٹس مینوں کے باشا برائن لارا کا سامنا شوے بختر سے ہوا جس کا باری بلہ دنیا کرکٹ کے بہترین بولرز کے چھکے چھڑا دیتا تھا یہ ستمبر دوہزار چار کا ایک خوشگوار دن تھا مگر لارا کے لیے بدترین ثابت ہوا جب ان کا سامنا راولپنڈی ایکسپریس شوے بختر سے ہوا اس دن جب لارا بیٹنگ کرنے کے لیے کریز پر آئے تو شویب نے ان کے پاس جا کر کہا میں تمہاری جان لینے والا ہوں اس کے بعد شویب ویسٹنڈیز کے بیٹس مینوں کو پریشان کرتے رہے مگر یہ پریشانی آفت میں تب بدلی جب شویب کی ایک سو اٹھالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آتی ہوئی گین لارا کی گردن پر جا لگی یا وہی لارا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بول نہیں بلکہ فٹبول نظر آتا ہے شویب کی گین لگنے کے بعد یہ اسی وقت زمین پر ڈیر ہو گئے اور اس میج میں رٹائر ہونا پڑا اس چوٹ کے بعد لارا ایک سال تک کھیل کے میدانوں سے غائب رہے نمبر ایٹ ارفان پتھان ویسے تو انڈین بولرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بونسر نہیں کرتے لیکن ارفان اپنے دور کے خطرناک بولر تھے جس کا اظہار انہوں نے انڈیا اور زمباوے کے درمیان میچ میں کیا جب زمباوین بیٹس مین نے ارفان کی گین کو پل کرنے کی کوشش کی مغر ناکام رہے اور گین ہیلمٹ کی جالی سے ہوتے ہوئے ان کے موں پہ جا لگی گین اتنی تیز تھی کہ بیٹس مین کچھ دیر کے لیے اپنے ہوش کھو بیٹھے اور اس میچ سے رٹائر ہو کر گرونڈ سے باہر چلے گئے نمبر سیون بریٹلی دوستو جب تیز گین بازوں کی بات کریں تو بریٹلی کا نام بھی ذہن میں آتا ہے ایک میچ کے دوران ویس انڈیز کے بیٹس مین چندر پول اور بریٹلی کا سامنا ہوا جب بریٹلی اپنے پیک ٹائم پہ تھے اور گولی کی رفتار سے بولنگ کرنے کی وجہ سے جانے جاتے تھے اس میچ میں بریٹلی کا ایک ایسا ہی تیز رفتار بونسر چندر پول کے سر پہ جا لگا بول کی رفتار اتنی زیالہ تھی کہ وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھے اور زمین پر ڈیر ہو گئے اس کے بعد میڈیکل ٹیم نے ان کو اٹھایا چندر پال کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بڑی چوٹ سے بچ گئے نمبر سکس شوئے بختر دوستو آئیے ملتی ہیں گریڈ سعود افریقن پلئر گیری کریسٹن سے یہ بھی اپنے کیریئر کے عروج پر راول پنڈی ایکسپریش شوئے بختر کے غزب کا شکار ہوئے یہ قصہ اکتوبر دوہزار تین کا ہے جب پاکستان اور سعود افریقہ کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا دوسری جانب شوئے اپنی آبو تاب سے بولنگ کروا رہے تھے کہ اچانک شوئے کا ایک تیز بانسر جس کی رفتار ایک سو پچپن کلومیٹر فی گھنٹا تھی گری کے ہیلمٹ پر لگا اور یہ زمین پر اوندے مون لیٹ گئے بول کی رفتار سے گری کے ہیلمٹ کی گریل ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ان کے جبڑے کی ہڈی کو شدید چوٹ لگی اور خون کی ندین کے چہرے سے بہنے لگی اس کے بعد یہ کافی عرصہ کھیل کے میدانوں سے دور رہے نمبر فائف محمد عرفان کرکٹ ہسٹری کے سب سے لمبے کرکٹر محمد عرفان کا ایک ایسا بانسر ہے جسے کبھی نہیں بولایا جا سکتا دوہزار پندرہ میں ایک ونڈے میچ کے دوران محمد عرفان کا تیز رفتار بانسر جسے زمباوے کے بیٹسمن کھیلنے میں نے کام رہے اور بول سیدھی بیٹسمن کے سر پہ جا لگی جس کی وجہ سے یہ اپنا بیلنس کھو بیٹھے اور موں کے پل نیچے گر گئے ایک لمحے کے لیے اس کھلاڑی کی حالن نے زمباوین پلئر سمیت پاکستانیوں کو بھی پریشان کر دیا اس کے گرنے کے انداز سے ایسا لگا کہ جیسے بہت بڑی چوٹ لگی ہو مگر ہیلمٹ نے ان کی حفاظت کی نمبر فور لیسٹ ملنگا دوستو نمبر فور پر لیسٹ ملنگا کا ایک خطرناک بانسر ہے جس میں ریلی روسو خونوں خون ہو جاتی ہیں دراصل یہ ایک کرکٹ لیگ کا میچ ہوتا ہے جب سعود افریقن پلئر ریلی روسو یورکر ماسٹ لیسٹ ملنگا کا سامنا کرتے ہیں اور تیز رفتار بانسر کو پل کرنے کے چکر میں ناکام ہو جاتے ہیں اور بول ان کے ہیلمٹ کو توڑتی ہوئی ان کے موں پہ جا لگتی ہے اس کے بعد روح سو زمین پر گر جاتے ہیں اور ان کی آنکھ کے قریب سے خون بہنے لگتا ہے نمبر ثری انور علی انور علی ایک میڈیم پیسر پاکستانی آرونڈر ہے ان کی رفتار سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ اتنے خطرناک بانسر بھی کر سکتی ہیں لیکن اس دن نیوزی لینڈ کے بیٹس مین کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے جب انور علی کا ایک سلو بال پہ کیا گیا بانسر اس قدر خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ کیوی بیٹس مین موں کے پل زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنی آنکھ زخمی کروا لیتے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں میدان جنگ کا ہو یا پھر کھیل کا اسی کو ہلکہ لینا بے وکوفی ہے نمبر ٹو جوفرا آرچر دوستو یہ کلپ دوہزار بیس میں ہونے والی ایشی سیریز کا ہے جب انگلنڈ کے ابرتے ہوئے تیز درین بولر اور اسٹیلیا کے نمبر ون بیٹس مین آمنے سامنے ہوتے ہیں تب سمیت آؤٹ ہونے کا نام نہیں لیتے جس پر جوفرا آرچر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بانسر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک بانسر جس کی رفتار ایک سو چوون کلومیٹر فی گینٹہ تھی تیزی سے سمیت کی طرف آ رہا تھا جس سے بچنے کے لیے سمیت نیچے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بول کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو نیچے جھکنے کا موقع نہیں ملتا اور گیند سیدھی ان کی گردن پر جا لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ زمین پر ڈیر ہو جاتی ہیں یہ لمحہ شائقینے کرکٹ اور اسٹیلین پلئر سمیت انگلنڈ کی پوری ٹیم کو پریشان کر دیتا ہے کیونکہ ایسا ہی ایک واقعہ اسٹیلوی پلئر کی جان لے چکا تھا نمبر وان فیل ہوگز ڈیتھ ناظرین سال 2014 کرکٹ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین سال تھا کیونکہ اس سال دنیا کرکٹ میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے پوری کرکٹ ورلڈ کو جنجوڑ کر رکھ دیا پچیس نومبر 2014 کو اسٹیلوی بیٹس مین فیل ہوگز ایک بانسر کو ہک کرتے ہوئے انجری کا شکار ہو جاتی ہیں جس کے بعد مکمل بھی ہوش ہو جاتی ہیں اور ہسپیٹل منتقل کر دیے جاتی ہیں ڈاکٹرز اگلے چوبیس گینٹے نہایت اہم قرار دیتے ہیں اور دعائے مانگنے کی اپیل کرتے ہیں اس واقعے نے کرکٹ نیشن پر اتنا زیادہ اثر چھوڑا کہ ہر جانب فیل ہوگز کی صحتیابی کے لیے دعائے کی جانے لگی مگر اس حادثے کے دو دن بعد اسٹیلیا کے لیے چھبیس ٹیسٹ اور پچیس ونڈے کھیلنے والے فیل ہوگز صرف پچیس سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں ان کی موت نے کئی نامور کرکٹرز جیسے مائیکل کلاک اور میچل جونسن کے کیریر پر گہرہ اثر ڈالا اس واقعے کے بعد اسٹیلیوی بولنگ لائن بھی متاثر ہوئی اور کچھ عرصہ تک بونسر کرنے سے فاسٹ بولر ڈرتے رہے کرکٹ کا یہ واقعہ شائع کی نے کرکٹ کو جنجوڑ کر رولا دینے کے لیے کافی تھا جس کی وجہ ایک بونسر بنی دوستو ایسا ہی ایک حاصل ہم سب کے فیورٹ میسٹر تھری سکسٹی سے ہوا جب یہ شون ٹیٹ کی گین پر بری طرح انجڑ ہوئے یہ بات ہے دوہزار نو کی جب اسٹیلیا اور سعود افریقہ کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچ ہو رہا تھا سعود افریقہ کو مکررہ بیس اورز میں ایک ستراسی رنز درکار تھے اور ان کی پہلی وکٹ گر چکی تھی اس میچ کے دوسرے اورز میں شون ٹیٹ کی پھینکی گئی گین جس کی رفتار ایک سو پچپن کلومیٹر فی گینٹا تھی اے بی نے اسے اپنے روایتی انداز میں پل کرنے کی کوشش کی مگر گینٹ بلے کا باری کنارہ چھونے کے بعد ان کی دائیں پسلی میں جا لگی گینٹ کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اے بی اپنا بیلنس کھو بیٹھے اور موں کے پل نیچے گر گئے اس کے بعد اے بی کو شدید درد میں دیکھا گیا اور روٹائر ہو کر گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا دوستو آج کے لیے اتنا ہی کومنس سیکشن میں سب سے خطرناک بانسر کے بارے میں ضرور بتائیے گا تنکس فور وچنگ گوڈبای موسیقی